کٹس اسٹریز ایک زمانی میں ایک ایسی سرزمین جہاں رات کا آسمان چمکتی ہوئی روشنیوں کا کینوز تھا وہاں تین خاص ستارے رہتے تھے جو دنیا کے بچوں کو اپنی سٹار لائٹ پریڈ سے محفوظ کرنا پسند کرتے تھے ہر رات وہ اپنے ستاروں دوستوں کو اکٹھا کرتے اور ایک شاندار ڈسپلی پیش کرتے جس نے خوابوں کو زندہ کیا ٹرنکل پہلی اسٹار تھی اس نے خالص چاندی کے دھاگوں سے بنا ہوا گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ پریڈ کی رہنما تھی وہ اپنے دوستوں کو نرم دلی سے سمجھاتی اور ان کی رہنمائی کر رہی تھی اس کا کام سوئے ہوئے شہروں پر چمکتی ہوئی دھول کی ایک چٹکی چھڑکنا اور بچوں کو اچھے خواب دکھانا تھا اور وہ یہ کام اپنی سپیشل ٹیم کے ساتھ مل کر کر رہی تھی اس پارک دوسرا ستارہ وہ گروپ کا جوکر تھا وہ بادنوں کے اوپر ڈرائن کرتا اور آسمان پر دورتا اس کی ہسی بہت پیاری تھی تیسرا ستارہ گلہمر سب سے زیادہ نرم مزاج تھی اس کی خاصیت ایک خوبصورت لوری تھی اس نے دور دراز کی زمینوں ڈریگنوں اور پریوں کی کہانیوں پر گیت گئے ہوئے تھے ایک خاص رات جب سٹار لائٹ پریٹ شروع ہونے والی تھی تو ٹرنکل نے دیکھا بچوں کا ایک گروپ اپنے سوئے ہوئے وقت میں جاگ رہا تھا انہوں نے پریٹ کی کہانیاں سنی تھی لیکن خود اسے کبھی نہیں دیکھا تھا جب پریٹ شروع ہونے والی تھی تب ٹرنکل نے قصبے کے بچوں کی بیچین آنکھوں کو دیکھا تو بچوں کے ساتھ پریٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے دوستوں میں اس پارک کو زیادہ چمکنے اور اڑنے کے لیے اور گلیمر کو تیز آواز میں گانے کے لیے کہا اس رات کی پریٹ اب تک کی سب سے یادکار پریٹ تھی جیسے ہی وہ پریٹ اپنے اروج کو پہنچی بچوں کو لگا کہ وہ ستاروں کے درمیان اڑ رہے ہیں ان کے چہرے خوشی سے روشن ہو گئے اور ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے اور وہ ستاروں کے ساتھ مل کر رقص کرنے لگے یہاں تک کہ صبح کی پہلی کرن افق پر چھانکنے لگی اور اس طرح سٹار لائٹ پریٹ ایک لیجنڈ بن گئی جسے بچوں نے ہمیشہ یاد رکھا سٹار لائٹ پریٹ کے ستارے ٹرنکل سپارک اور گلیمر ہمیشہ ان کی نگاہوں میں اور ان کے دلوں میں زندہ رہے تو بچوں کیسی لگی آپ کو کہانی سٹار پریٹ کی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ہماری سٹوریز شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں کیڈز اسٹوریز پر تب تک کے لیے بائی بائی